اپنے غریب کسان کے بات سنیے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً عرصہ چالی سال سے ہم اس زمین کو ٹھیکے پر لے کے یہاں پہ تقریباً کبھی گننے کی فصل کبھی کوئی فصل ہم کاشت کر رہے ہیں مالکان نے اس زمین کو کسی اور کے ہاتھ پروک کر دیا اور جنہوں نے اس زمین کو خریدا انہوں نے بن بتائے رات کو گیارہ بارہ بڑے آ کر اس فصل میں حل چلا کر ہماری گننے کی فصل کبھی اس کو پتہوں پر خواد کر دیا وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں آئی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں اجاز مغل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گجہمالا تھانا ایمن آباد کی حدود گونننپور میں یہاں پر رات گے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تو میرے ساتھ ایک ایسا کسانبہی موجود ہیں جن کی تقریباً تین اکڑ فصل پہلی کے مالکان نے تباہ و برباد کر دی تو آئیے اب مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور اس واقعے کے پیچھے کون ہے تو آئیے اب ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی اچھا بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو رات گے واقعہ پیش آیا کہ تین اکڑ گنے کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا چالی سال تو پہلی بہت ہی ساتھ مالکان نے پہلی فروت کر دیتی ہی انہوں نے یہ گھر لیا کہ جو ساتھ بندہ سانو جاؤں دے دیو سار کو ٹھیکہ لے لو ساری زمین سانو بہت ہی ساری فصل جلی کماد دینا سانو وڑ لین دو انہوں نے رات تے بارے کوئی آنگے رہی فلان آ لین دیا نے سانو تراث رو گیا نا تیاب کماد بھا کے برباد کر کے چل گیا نا تاہی بڑا ترلہ مارے آتھ جوڑ دے رہے ہیں تاڑی میر بنی سارڈونا ساری فصل نا خراب کرو انہوں نے جدو جہت کر کے دسانونا مار مور کے چل گیا نا ساری فصل تباہ کر دیتی جہ تو یہ جو پہلی آپ جہاں پہ آپ نے گنے کی فصل لگائی ہوئی تھی یہاں پہ کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ کیا ہوئی ہے آپ نے ایگریمنٹ ہے اسی جدو اندھے تاڑی فصل پہلی فروخت کر دیتی جڑا تیادا نیا ہوگا تاہی دے کے تاہی پہلی لے لانگے انہوں نے سانو نیا میں دیتا تاہی اپنی پہلی نا والی تقریبا تین پہلی یا سانو چار چار لاکھر پیتا سارا کماسی اکے تاہی انہوں سارا تباہ کر دیتی یہ جو پہلی کے پہلے مالکان تھے پہلی دے دیتی آسی اکھا چلو ٹھیک ہے سارا سارا نیا سانو دے دیو پہلی انہوں نے دے دیو باوروان والد کا نام محمد ہے فقیر محمد انور منور بھوٹا انہوں نے بیٹا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ واقعہ پیش آیا تھے اس کے بعد آپ نے تھانے کوئی اپلیکیشن دی پولیس کو انفارم کیا ون فائیب کال کی دی کوئی نہیں آیا تو یہ بتائیں کہ یہ جنہوں نے بار میں پہلی کو خریدیا ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے نہیں کوئی نہیں کیا اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ سی پیو گجہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اتنا زیادہ آپ کا نقصان ہوئے اس کے بارے میں یہ پیل کرنے جو سارا نیا سان مل جائے جی بھئی یہ راتگے جو دل خراش واقعہ یہاں پہ آپ کے ہاں پیش ہے تو اس کی ڈیٹیل ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں یہ جن کے آپ نے نام لیے یہ کون سے لوگ ہیں یہ ہمارے گاؤں کے لوگ مطلب یہ ان کا اس پیلی کے ساتھ کیا لنک ہے ان کا اب لیلی پہ پیلی لیکن جو مراحق بنتا وہ نہیں دیا انہیں بدماشی کے ساتھ ہماری جو فصل کار دی انہوں نے پیلی کے اندر جو فصل ہے تباہ و برباد کر دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں فصل کے بارے میں ہم مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حق بنتا ہے جو پیسے ہمارے جو نقصان کیا وہ پورا گیا تھے وان فائی میں ہم نکال کی لیکن پولیس ابھی تاک نہیں آئی اسلام علیکم علیکم اسلام اچھے سر یہ بتائیے کہ رات گے تقریباً گیارہ بارہ بجے پہلی کے اندر گنے کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر صاحب پہلے نمبر تھے انہوں نے زیادتی ہے لیکن وہ کسے بھی گلتے نہیں تلے گئے لہٰذا راتیو آئے نے جنہوں نے فصل سی ان ان بغیر اطلاع کرنٹوں پہلی واہ کے دے چلے گئے نے کارزی آتی گئے نے لیکن گلے کے میری جی پیو گے ٹھانا صدر امن آباد ایس ایچو گے درخواستے انہوں نے انصاف دیتا جائے راتیو واہ کے گئے نے سفیرے آئے نے شباز ہونی انہوں نے وان فائیو سے کال کی تھی ہے اسلام علیکم اچھا سری یہ جو رات گئی یہاں پہ دلخراچ واقعہ پیش آئے کہ گنے کی کھڑی فضل کو تباہ برباد کر دیئے گئے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس رات گئی ہے پالٹی تقریباً دس ساڑے دس بجے ملک گفور صاحب دو گناہ بھی جیاسی ہے تقریباً چالی سال تو زمین وار ہے کاشت کرنڈ ہے وہ کوئی زمین انہوں نے ویج دیتی اسی انہوں نے انہوں نے موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنا گنہ وارٹ کٹ لین تو گنہ رات دو تین ٹرکٹر رائے گروس آیا تباہ برباد کر رہے ہیں صبح ہی ہونا جاگے موقع ویکھیا وان فائیو تے کال کی تھی پندرہ کالہ کی تھی پولسوینی موقع دے پہنچ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے غریب قصان کی بات سنی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً عرصہ چالی سال سے ہم اس زمین کو ٹھیکے پہ لے کے یہاں پہ تقریباً کبھی گنہ کی فصل کبھی کوئی فصل ہم کاشت کر رہے ہیں مگر ہمارے مالکہ نے اس زمین کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا اور جنہوں نے اس زمین کو خریدا انہوں نے بن بتائے رات کو گیارہ بارہ بجے آ کر اس فصل میں حل چلا کر ہماری گنہ کی جو کاشت تھی جو گنہ کی فصل تھی اس کو تباہ برباد کر دیا ہماری گنہ کی جو فصل تھی وہ تقریباً 6 سے 7 فٹ لمبائی تھی اور اس گنہ کی فصل سے ہمارا تقریباً 14 سے 15 لاکھ رپے کا نقصان ہوا ہے دوسری طرف کسانوں کا کہنا یہ تھا کہ ہماری آئی جی پنجاب وزیراعلا پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو فل فور پورا کیا جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اسی کے ساتھ اپنے میزبن اجاز مغل کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ